سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے تک پہنچائی ہوئی تھی سب سے پہلے تو اس کو شکست دینی ہے اور وہ فیف جنریشن مار یہ ہے کہ عادل راجہ جیسے یوٹیوبر حیدر میندی جیسے یوٹیوبر اور وہ پاکستان کے کچھ جناب اینکرز کے جو پچھلے دس سال بارہ سال اسی فوج اور آئی ایس آئی کی گھوٹ میں بیٹھ کے اچھی اچھی پوسٹنگ لیتے رہے ٹی وی چینلز کے اندر کروڑوں روپے کے فائدے اٹھاتے رہے اب ان کو کسی نے ورگلایا وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ باتیں آئیں گی وہ بھی رکھیں گے کہ کس نے ورگلایا اور وہ جس انداز سے پوری پاکستانی قوم کو جو ہے وہ ایک غلط فہمی اور خوش فہمی کے پرش خلیفہ کے اوپر جنہوں نے چرائی رکھا اور ان لوگوں کو جس انداز سے استعمال کیا گیا اصل تو جنگ یہ ہے کہ پاکستان کے عمام کو بتایا جائے کہ سوا سال ان کے ساتھ کیا کھلوار ہوا ہے جس کا کنسیکونٹی ریزرٹ جو ہے وہ نو مئی کی صورت میں پھر جناب آیا جس کا کنسیکونٹی ریزرٹ یہ ہے کہ انڈین را اور انڈین فوج جو کام نہیں کر سکی پاکستان کی فوج کے حوالے سے وہ پاکستان کی عمام کے ہاتھوں اور ایک پپولر پولٹیکل پارٹی کے کارٹنوں کے ہاتھوں جانا وہ کام کروا دیا گیا یہ بہت بڑی ایک سازش ہے اور اس میں بنیادی کردار سوشل میڈیا نے ادا کیا تو اب تو پہلا آجنڈا تو یہ ہے کہ میں ایک میڈیا پرسن ہوں وزیر اطلاعات رہا ہوں میں سب سے پہلے تو یہ چیز عوام کے سامنے کیونکہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے پاکستان سے آگے کوئی چیز نہیں ہے فیاضر حسن چوہان صاحب یہ تو ٹھیک ہے یہ تو اپنی جگہ پر بھی ہے تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کوئی بھی محبے وطن پاکستانی کبھی بھی اس سے نیچے نہیں سوچ سکتا اس سے اوپر ہی سوچے گا اچھا ہی سوچے گا بٹ اگین لوگ یہ کوئیسٹن کرتے ہیں کہ فیاضر حسن چوہان جو نو مئی سے ایک دن پہلے کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کا نعرہ لگاتے ہوئے گرفتاری دے رہا تھا وہ اس سے چند دن بعد واپس آیا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو یکم مئی کو ایک سازش ہو رہی تھی تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا ایسا کیا ہوا بیچ میں سر یہ تو بات یہ ہے کہ میں نے تو آج اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں اپنے ٹویٹر پہ اور اپنی فیس بک پہ وہ آٹھ پوسٹ ٹویٹر کی اور جناب فیس بک کی چڑھائی ہیں جو پچھلے آٹھ نو مہینوں میں میں مسلسل پاک فوج کے شہداء کے حق میں اور پاک فوج کے جنرلوں کے حق میں کہ جنرل کس طرح بنتا ہے چونتے سال پچھلے سال مارچ میں سب سے پہلے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے جنرل باجوا کے بوہز میں جناب ایک کمپین سٹارٹ کی تھی مارچ اپریل مئی میں بارک فوج کے جنرلوں کے خلاف میں اس وقت میں نے جناب پوسٹ کی تھی اپنی فیس بک پہ جو آج میں نے دوبارہ چلائی ہے جناب اپنے ٹویٹر پہ اور اپنی فیس بک پہ جس میں میں نے پورا ایک دس بارہ لائنوں کا کہ کس طرح سیکنڈ لیٹنٹ سے لے کے جنرل تک جناب ایک انسان پاکستان کی جناب تعمیر و ترقی کے لیے قربانیاں دے کے بنتا ہے وہ میں نے ساری چیزیں پھر میں نے وہ اپنے ٹویٹ آج سے دو مہینے پہلے کا ٹویٹ بھی آج سے تین مہینے پہلے کا آج سے پانچ مہینے پہلے کا کہ کوئی لانس لائک ہو حوالدار ہو پرگیڈیر ہو شہید ہوتا تھا تو اس کو خراج تحسین پیش کرتا تھا پھر میں نے وہ جناب میں نے اپنی پریس کانفس جو میں نے موسن جناب داوڑ اور جناب علی وزیر کی جناب خلاف کے جب انہوں نے پاک فوج کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ ہم پاک فوج کے سپائیوں کی جناب 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 پینٹے جناب جیو فینسنگ کے اوپر اٹکائیں گے میں نے آج سے پانچ مہینے پہلے پریس کانفس کر کے ان کی جو کلاس لی تھی اور یہ وہی ساری چیزیں میرے خلاف یہی مصرر چیما اور یہی فواد چودری اور شباز گل یہ خان صاحب کو دکھا کر خان صاحب کے ذہن میں بٹھاتے تھے کہ یہ تو فوج کے بند ہے یہ تو پرو فوج ہے تو یہی چیزیں ہیں کہ جو میں شہدہ کے حوالے سے جو پاک فوج دلوانیہ دیتی تھی اس کو اپٹیشیٹ کرتا تھا ایک بینگا پیٹرارٹک پالٹیشن اور بینگا پیٹرارٹک پالٹیشن میں نے ایک ایک جنرل سے سوال کیا تھا کہ نو مہی سے پہلے آپ واقعی نعرے لگاتے ہوئے گئے میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے ٹھیک ہے وہ پریویس پرسپیکٹیو اپنی جگہ پر ہے بٹ اگین کوئیسٹن اور اس کوئیسٹن کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس پر کہیں بولا کہ مجھ پر تشدد بھی ہوا تھا آپ پر تشدد ہوا تھا سر بلکل جناب بیگم صفدر کے کہنے پر رانہ صلی اللہ کی فورسز نے میرے گھر کو تباہ کیا میرے دو بہنوں کے گھر کو تباہ کیا میرے بھائی کے گھر کو تباہ کیا بلکل ہوا آپ پر تشدد ہوا لوک اپ کے اندر تشدد ہوا آپ کے اوپر مجھے جب گرفتار کیا گیا اس وقت بیگم صفدر کی خواہش تھی اچھا بیگم صفدر کی خواہش کو پورا کیا گیا پولیس کی طرف سے تو تشدد کے بعد آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا تشدد کے بعد آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا میرے اوپر دباؤ تھا میرے ملک کا پاک فوج کا میرے خاندان کا میرے بیٹے کا میرے بھائی کا میرے قزن کا میرے بھانجو کا جو پاکستان کا جنڈا ہاتھ میں لے کے پاک فوج کے اندر اپنی جناب ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں میرے پہ جناب جناب پریشر تھا کہ جو میں پچھلے تقریباً کوئی چورتالیس سال کی سیاسی زندگی میں اور پندرہ سال میں نے پاکستان کے میڈیا میں ڈنکے کی چوٹ پہ پاک فوج کی سربلندی اور بکار کی جنگ لڑی میرے پہ پریشر تھا جو میں نے پچھلے سات سال انڈین چینلز میں بیٹھ کے پاک فوج اور پاکستان کی سربلندی اور بکار کی جنگ لڑی میرے اوپر وہ پریشر تھا اور میرے پہ جو اصل پریشر آپ چیزوں کو ذرا پوزیٹیو ہوں میں میں اس میں اس حکومت کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں فیاضر حسن چون صاحب بڑی سربلندی صاحب بات کریں دو الگ چیزیں ہیں دو الگ چیزوں کو الگ الگ کر لیتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ کیا پہلی آخری ڈیٹھ دو مہینے ساری چیزیں آستہ آستہ کھلنا شروع ہو گئیں ایک سال پہلے میں نے خان صاحب کو جون کے مہینے میں میں نے خان صاحب کو میسج کیا دو میسج کیے اوپر نیچے خان صاحب کو سمجھایا آج میں عمران خان صاحب کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ جو ذاتی دوست ہیں ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے داماد ہیں نومی شاہ صاحب نومان شاہ صاحب جلال پور شریف صاحب کا تعلق ہے آج میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا انہوں نے کہا کہ میں پچھلے ایک سال سے عمران خان کو سمجھا رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ اپنی جدو جہود کو سیاسی رکھو پھلکل وہی جو میں نے ان کو خان صاحب کو ایڈوائز دی انہوں نے بھی سمجھایا کہ فوج کے ساتھ آئی ایس آئی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریاست کے ساتھ ٹکراو کی پالیسی مت رکھیں ویری ویلیڈ پوائنٹ لیکن میرا سوال کچھ اور در در چوہان صاحب اس چیز کو تو میں انڈورز کر رہا ہوں اس چیز کو تو میں انڈورز کر رہا ہوں آپ کی سرورسز کو انڈورز کر رہا ہوں لیکن میری عرضی آپ سن لیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو تشدد آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم صفدر اور رانہ صنع اللہ صاحب کے کہنے کے اوپر آپ کے اوپر ہوا تو کیا ان کی طرف سے آپ کے اوپر وفاداری بدلنے کا کوئی دباؤ تھا یا نہیں تھا یا جی ایچ کیو کے اوپر حملے کا ٹیگ میرے جیسا جس کا پورا خاندان فوج کے اندر جنب پاک فوج کی اور پاکستان کی جناب خدمت کر رہا ہے اور ان سے زیادہ میں خدمت کر رہا ہوں پچھلے جناب پچھے سال سے پاکستان کی سیاست کو چھتالیس سال اور پچھے سال پاکستان نیول کی لیڈرشپ کرتے ہوئے اور پندرہ سال میں نے پاکستان کے میڈیا انڈین میڈیا کے اندر بھی میرے پہ یہ ٹیگ لگے کہ میں جناب پاک فوج کے ہیڈکوارٹر کے اوپر جناب حملہ کرنے کا جناب روادار ہو اور غدار ہوں یہ تو غداری ہے نا اپنے ملک کی فوج کے اوپر حملہ کرنا زبردست جواب ہے آپ کا آئی آئی سیکنڈیو آن ڈس آئی ڈس اس جسٹیفائیڈ بہترین جواب ہے آپ کا لیکن یہاں پر سوال کچھ اور بھی اٹھتے ہیں وہ یہ کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر مریم بی بی اور رانہ سناولہ صاحب کے کہنے پر تشدد دعا تو آپ اس چیز کو سیکنڈ کریں گے کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا یا حراست میں لیا گیا ان سب کے اوپر بھی تشدد ہوا ہوگا پاکستان کے اندر اب سلی سے ٹوکنا نا جمیل بیچ میں دو میکنے میں جو آپ تو بتا ہوں ابھی ڈاکٹر عثمان انور نے آئی جی پنجاب نے پرس کارفرس کیا ہے جی جی میرا ذاتی پوائیٹ ایفو یہ ہے میں خود میڈیا پرسن ہوں اور سوشل میڈیا کے انتہائی ایکٹیو جانا میرے سارے معاملات ہیں جنابے والا پاکستان کی جو دشمن طاقتیں ہیں نا انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا اور تباہ برباد کیا ہے اور سوشل میڈیا کے اندر اب آپ دیکھیں خواتین کے حوالے سے غلط پروپاگنڈا پچھلے دو تین دن سے کیا گیا کہ خواتین کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اور آج ساری چیزیں کلیر ہو گئی اور میں آپ کو پتا ہوں آپ کے پلس نائن سیون پلس نائن سکس پلس ڈبل فور پلس فور تری پلس فور ون پلس زیرو ون نمبر ہے امریکہ کے یورپ کے پرطانیہ کے یو اے ای کے وہاں پر گلک دشمن طاقتوں کی جو خفیہ جنسیز ہیں ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں سوہ سال سے وہ پوسٹے بنا بنا کے آرمی چیف کے خلاف آرمی کے خلاف آئی ایس ای کے خلاف عدالتوں کے خلاف عداروں کے خلاف وہ پی ٹی آئی کے جناب گروپوں کے اندر ڈریکٹ پبلک کو مجھے جناب دن میں کم از کم دس پوسٹیں آتی تھی انتہائی کھٹیا کے سب کی پھر عادل راجہ جیسا کریکٹر حیدر میندی جیسا کریکٹر سارا دن پاکستان کی عوام کو انٹی ریاست اور انٹی فوج ایک فیشن بنا دیا گیا فیاض چوان صاحب بلکل درست کہہ رہے ہیں لیکن دو چیزوں میں فرق کر لیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا دو چیزیں سن لیجے گا عرضی سن لیجے گا میری اس کے بات جواب دیجئے گا پہلی چیز یہ ہے کہ جو جو ان چیزوں میں انوالو رہا ہے اس سب کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کی سرکوبی ہونی چاہیے لیکن اس کی آڑ میں جو آپ کے پولٹیکل ورکرز تھے خواتین باہر نکلیں ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں جن کو گھزیٹ گھزیٹ کے گرفتار کیا گیا ہے کہ آپ اس کو بھی اس میں رگڑ دیں گے یہ تو زیادتی ہوگی دو الگ چیزیں سر دو الگ چیزیں ایک ہے ٹرپیگنڈا وارفیر ایک ہے ایک ہے ریل طریقے سے کسی کو گھزیٹنا ان دوروں میں بڑک کرتے ہیں سب آپ سن لے تسلی سے آپ ٹوکی گا نا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ان خواتین کو یہاں تک کس نے پہنچایا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ان خواتین کو اپنے کپڑے پھینک کے اور اپنے جناب ڈپٹے پھینکنے کی طرف راغب کس نے کیا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان ماں و بہنوں اور بیٹیوں کو جو آج جیلوں کے اندر گل سڑ رہی ہیں آج ان شریف نفس خاندانوں کے ستر سے اسی ہزار خاندان اس وقت تباہ ہوا ہے میرا سگا بتیں جائے اس وقت جیل میں ہے کس نے کیا نفس کا ٹاپر ہے ٹاپر کس نے کیا بیچ میں نہ ٹوک کس نے کیا نام بتائیں نام بتا رہے آپ کو کہا بیچ میں نہ ٹوکے سر نام بتا رہے کس نے کیا نا سری سری بات ہے آپ نام لیں اس کا اس طرح نہیں کر رہے میں پرواہم آپ کے اس طرح نہیں چلے گا دیکھا میرا سگا بھانجا نس کا ٹاپر ہے ٹاپر وہ اپنی نوکی پہ گیا ہوا تھا وہ آج جیل میں ہے اس طرح کے ستر ہزار خاندان ہے جو تباہ برباد ہوا ہوئے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے آپ نے ایک ٹرنڈ بنا دیا ایک فیشن بنا دیا سارا دن آئی ایس آئی کو گالیاں دے کے فوج کو گالیاں دے کے فوج کے چیز کو گالیاں دے کے فوج کی افسران کو گالیاں دے کے ریاست کو گالیاں دے کے ایک آپ کا ایک فیشن بن گیا اس فیشن کے اندر انتہائی شریف و نفس گھرانوں کی پچیاں ان کی بیٹیاں ان کی مائے بہنے سارے کے سارے جناب اس میں بیگے پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب یہ تو امریکہ کے خلاف پاکستان کی بکا اور سربرندی کی جنگ ہے ادھر ہم امریکی یہودی کانگریس پہنوں سے جناب اپنی جناب کمپین کر رہے ہیں اپنی لابنگ کی ادھر ہم امریکی یہودی جناب وومن کانگریس سے جناب منتر ترلے کر رہے ہیں اللہ کے بجائے کہ جناب ہمیں بچاؤ ادھر ہم یہودی فرم جو امریکہ کے اندر ہائر کر رہے ہیں کہ جناب ہماری لابنگ کی جائے خان صاحب دیکھو چیزیں وہ ہیں کہ جو آوان کو ٹھنڈے دل اور تماغ سے آپ کے اوپر بھی تشدرد ہوا مجھے پتہ ہے اس پوری کمپین کے اندر آپ کے دل میں بھی کسک ہوگی لیکن ملک کے حالات دیکھیں کہ یہ حالات یہاں تک کس طرح پہنچے اور کیوں پہنچے ابھی بھی آپ دیکھ لیں آپ کی بات سمجھ رہا اب مجھے یہاں پر یہ بتا دیں کہ کس نے راغب کیا کس نے آپ دیریکٹلی کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے راغب کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور خدا کے بندوں وہ مشیر تھے تین کیسز تھے ان تین کیسز میں آپ زمانت کراتے زمانت آپ کی کینسل ہوتی آپ گرفتار ہوتے پندرہ دن بیس دن دو مہینے تین مہینے بعد آپ باہر ہوتے ان تین کیسز کو ایک سو پچاس کیسز تک آپ لے گئے ہزاروں لوگوں کے اوپر بھی چالیس چالیس پرچے کروا دیئے بندے مرگے یعنی آپ آپ دیریکٹلی مورد الزام ٹھہراتے ہیں عمران خان صاحب کو چوہان صاحب آپ ڈیریکٹلی مورد الزام ٹھہراتے ہیں عمران میری اردی سن لیں میں آپ سے میں آپ سے سوال کرنے کا حق تو رکھتا ہوں نا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی نے ان کو راغب کیا آپ بتا دیں کہ کس نے راغب کیا آپ اس کا نام دیں دیں کیا چیز تنگ کر رہی ہے چوہان صاحب میں سوال کر رہا ہوں آپ سے میں جواب دے رہا ہوں جواب دے رہا ہوں آپ کو جواب دینے کے لیے تو بیٹھا ہوں بتائیں کس نے راغب کیا آپ کو اچھے طریقے سے پوچھ رہا ہوں دیکھیں اس حساب سے آپ سے سوال کر رہا ری اگر کس نے کیا راغب کس نے کیا راغب عمرانت خان نے کیا بس یہ میں سننا چاہ رہا تھا بات ختم ہو گئی اتنی چی بات اور آپ نے بھی کیا آپ نے نہیں کیا آپ نے لوگ کو جناب آپ نے نہیں کیا آپ کو کیسے کلین چٹ مل گئی اب آپ آگئے ہیں اس چیز کے اوپر آپ کو کیسے کلین چٹ مل گئی ایک پریس کانفرس کے بعد ہم نے یہاں بیٹھ کے حادثے سے بڑا سالحہ یہ وہاں کہہ رہے نہیں آپ حصہ تھے پی ٹی آئی کا یہ نہیں تھے یکم مائی کو آپ کے سامنے اگر کوئی پلاننگ ہو رہی تھی آپ اس میں شامل تھے یا نہیں تھے جذباتی ہو گئے ہو جذباتی کی باتی ہے آپ نے بات ایسی کی ہے آپ مجھے کیسے بلیم کر رہے ہیں میں تو سوال کرتا ہوں آپ سے آپ پوچھے پوچھ رہے ہوں میں نہیں گرم ہو رہا آپ گرم ہوئے آپ گرم ہوئے ہیں آپ نے شروع کیا اس کو گرم آپ میں نے گرم نہیں میں نے تو کہا کہ آپ جیسے وہ تمام اینکر جو اپنی ریٹنگ اپنی منیٹائزیسیشن کوئی ریٹنگ ریٹنگ نہیں ہے بھائی ہماری ریٹنگ ریٹنگ نہیں ہے ہمیں کسی ریٹنگ میری پڑھنا پاکستان کی جہنم کے اندر جھوکتے رہے کتنی مزارتیں آپ نے انجوائے کی ہیں کتنی مزارتیں آپ نے انجوائے کیے خان صاحب کے ساتھ رہے کے آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ جب سوال بھی نہ کریں ہم نے سوال ساتھ پاکستان کی فورج کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا پیازر حزم صاحب دیکھیں دوποائنٹ وہ جواب لینے ہوتے ہیں وہ آپ دینا نہیں چاہ رہے مجھے لگتا ایسا ہے کہ آپ وہ دینا نہیں چاہ رہے دیکھیں آپ گر سے مطاقہ کر کے بیٹھے ہیں آپ امپورٹنٹ ہے تب ہی ٹائم لیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دلتو ڈرین گیم شروع کریں یہی ہمارے ان اینکرز کا نیگٹیو سٹائل ہے جس کی وجہ سے پاکستان یہاں تک سچا ہے آپ کا پوزیٹیو سٹائل کیا ہے آپ ایک جماعت سے ساتھ پچیس سال سے اسوسیئیٹڈ ہیں آپ سے سوال نہ کریں آپ اسوسیئیٹڈ رہے ہیں ہم آپ سے سوال نہ کریں آپ دو منٹ سنو اس سیاست نے بھی ملک پہ بڑا دیا ہے فیاضل حسن چواند صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ کو یہ بتائیں نا میں نے آپ سے ٹائم لیا پرپر صرف یہ تھا کہ آپ کو میں پرپر شروع میں برابر برابر ٹائم دیا آپ بول رہے تھے منہ نہیں کیا لیکن قویسچن کرنے کا رائٹ میرے پاس ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں اور اس کے بیچ میں آپ دس طریقے سے الیگیشنز لگاتے ہیں تو ریسیونگ اینڈ پر اوپر آپ بھی ہیں باقی لوگ بھی ہیں پتر ازاد ایک بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ قانون دان ہمارے ساتھ ہوں گے ساتھ ہوں پروگرام کے اس اسے میں میں ایڈوکیٹ عزر صدیق صاحب اور جناب نوید حیات ملک صاحب آپ دونوں کا شکر گزار ہوں آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پہلا سوال میرا عزر صدیق صاحب سے ہوگا عزر صدیق صاحب آج ڈیفنس منسٹر نے بڑی گھن گرج کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے فلور کے اوپر بات کی انہیں کہا کہ پارلیمنٹ ویل ریٹیلیٹ اور آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کہ حکومت نے چیف جست سمیت بینچ کے تین ممبران پر اعتراض آئید کر دیا آڈیو لیکس کمیشن کے اوپر اس کے علاوہ جو معاملات ہیں ایک ریویو کا ایکٹ ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں تو گیم تو اب کسی اور طرف ہی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے عزر صدیق صاحب بہت شکریہ آپ غالباً خواجہ آدم کی بات کر رہے ہیں جو بڑی نعرے لگایا کرتے تھے پارلیمنٹ میں پاکستانی فوج کے بارے میں اسٹیبلیشمنٹ کے بارے میں آپ اس کی بات کر رہے ہیں اچھا اچھا میں تو انہیں نون سیریس آدمی سمجھتا ہوں انہیں کیا پتہ پارلیمنٹ کیا ہے پارلیمنٹ کا اختیار کیا ہے بڑی حیرانگی ہوتی ہے پہلے آپ امیزن کر لیں کہ یہ جو نیا قانون بنایا ہے اپنا ریویو کا جو سکو بڑھایا اس کا مقصد گیا اس کا مقصد وہ توہین عدالت کی کاروائی بچرے کے لیے کیا انہیں کہ جو پارلیمنٹ نے پہلے اکیس عرب کے پیسوں کے حوالے سے جو ریزولیشن پاس کی ہیں اس میں یہ سارے پھستے ہیں بری طرح سے وہاں باقی سیکٹری فائنانس بیروکریسی منتے کرتے پھر رہی ہیں کہ ہم اس میں پنجاب اسیملی کے الیکشن میں بری طرح سے پھست جائیں گے جو کہ کنٹیمٹ ہو چکی ہے یعنی یکم مارچ کا فیصلہ اور چار اپل کا فیصلہ وائلیٹ ہو چکا ہوا ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ سو رب کے قریب انہوں نے آٹا سکیم میں چھونک دیا کرپشن کے ثبوت لتھڑے ہوئے ہیں اس کی اندر پھر آپ نے وہ اپنا ڈیویلمنٹ فنڈ کے نام پر اپنے لوگوں کو پیسے دے دیئے اور وہ جسٹیفائی کرنا بڑا مجھ کے لاب اب یہ پارلیمنٹ ریٹیلیٹ جو کرنے والی بات ہے اب وہ ایڈمیشن ہے کہ کنٹیمٹ ہو چکی ہے اب اس کنٹیمٹ سے کیسے بجھ رہا دمکیاں دیتے پھر رہے ہیں آٹیکل سکسی ایٹ کی وائلیشن آپ کو پتا ہے پہلے ہی آئی کورڈ ہو چکی ہے پارلیمنٹ کے اندر مجھے کنڈکٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے پھر آپ نے پتا ہے ایک سو چوالیس لگی ہوئی ہے اور آپ کوسٹیٹیوشنل سوچی بیٹھے ہیں وہ نہیں میں نہیں دیکھ رہا ان کے دین گنے جا چکے ہیں بڑی بری تاں سے پاس چکے ہیں ازر بھائی ازر بھائی ازر بھائی لیٹس ٹاک سم ریالیٹی بیز ٹھنگز پہلی بات تو یہ کہ میاں نواز شریف صاحب اور جانگیر خان ترین صاحب کے پاس اب ریویو میں جانے کا ایک آپشن آ چکا ہے وان سیکنڈ اگر معزز عدلیہ کی طرف سے انتخابات کے معاملے کے اوپر کوئی فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر بھی ساٹھ دن میں ریویو کے لیے آپشن آ جائے گا حکومت کے پاس تو پھر نہ ہی سمجھیں آپ اچھا نا 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 جمیل فاروقی صاحب سمجھا رہے ہیں مجھے سمجھا رہے ہیں دیکھنا ہی جی اب میں سمجھاتا ہوں پہلا جو پہلا جو آلیڈی آرٹ میمر بینک سن رہا ہے جہاں سپریم گوڈ کے اختیارات کو سلب کر رہی کی یہ بھی تو وہی ہے نا جی آپ کیا نظر سانی کو اپیل کے قریب پوری دنیا میں نہیں لیا سکتے ریویو کا کانسپٹ یہ نہیں ہے آپ کو لفظ بدل نہ پڑے گا آپ کو لفظ یہ اپیل لائیں گے تو اپیل آئے گا ریویو کو آپ یہ جو برطانی پارلیمنٹ تو کر سکتی ہے لیکن پاکستانی پارلیمنٹ یہ نہیں کر سکتی ہے پھر آپ نے کیا کیا آپ نے ساٹھ دن کا ٹائم دے دیا پھر آپ نے تیسرا کام کیا یہ لارجر پینچنے کا یہ تو سارے سپریم گورن کے اپنے اختیارات ہے آپ کون ہوتے ہیں اس میں کانون سازی کے اس کانٹیکس میں لانے والے یہ ذہن میں رکھیے گا اور دوسری جہاں تک بات ہے اس میں نظر سانی جو ہے نا جو فیصلہ ہے تہیاد نائلی والا وہ ہو چکا ہوا ہے اب وہ نئی نظر سانی نہیں اس کے اندر آ سکتی ہے ایک بات دوسری بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ وہ qualification کے chapter میں آتا ہے 621 ہے disqualification میں تو اب لیمٹ کر سکتے ہیں پانچ سال دس سال qualification چپٹر میں اب لیمٹ نہیں کر سکتے ہیں 621 ہے for life ہوگی امانت میں خیانت کی آپ نے آپ نے آپ نے جو دیکھنا سادوک اور امین رہے نہیں ہیں اور دوسری بات ہے آپ نے ہر جگہ جائے کر بیسلی کی تین لوگ آپ کے اس فیصلے پہ نہ ماننے پہ نہ ہیل ہوئے اور آج آپ بھی نہیں مانتے ہیں تو کس بنیاد پہ اس کو ریویو کرنا ہے سوال بڑا سیدھا سا ہے وہ disqualification for a life ہے کوئی نہیں بن سکتا نہ یہ سپریم کورٹ کرے گی سپریم کورٹ کے سامنے تو اب یہ معاملہ ایک اور آنا ہے نا آپ کو پتا ہے کہ یہ نیا جو ایکٹ ہے یہ بھی چیلنج ہو چکا ہے جو میری اطلاع کے مطابق تو یہاں تک یہ جو سوچی بیٹھے ہیں نا کہ اس کا فائدہ ہو جائے گا نواز شریف کو ہاں ریویو کا سکوپ الارج ہونا چاہیے اس میں پرائیبر لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ اپنی جگہ ہے تو جو نہیں 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 تو پھر آپ جن consequences کی بات کر رہے تھے کہ یہ اپنی seat belts باند لیں کچھ ہو سکتا ہے what could be the consequences I'm in in the coming days کیا آ سکتا ہے فیصلہ اگلے ہفتے میں یاد رکھیے گا توہینی عدالت کی میں کاروائی یہ دیکھ رہا ہوں ان میں اچھا ان میں نا صرف وزیراعظم بلکہ کابینہ کے اوپر سیکٹری خزانہ کے اوپر election commission کے اوپر اور اپنا سیکٹری defense کے اوپر یہ سب ڈال اور خوف ان کا ہے بیوروکریسی ڈلی بیٹھی ہے انہیں پتہ ہے کہ یعنی یہ تو نکل جائیں گے نا سیاستدان اور بیوروکریسی اگر توہینی عدالت میں سزا ہوئی اپنی نوکریہ سے بھی جائیں گے تو یہ جو ہے نا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے یہ صرف دکھا رہے ہیں آپ کو ادھر ادھر کی باتیں ایک دن پہلے وزیراعظم اور یہ کہتے تھے اس کا فائدہ نہیں ہوگا سواز شریف کو جانگیر ترین کو آج کہتے ہیں فائدہ ہوگا بھائی آپ دیکھیں ایک limitation کا principle ہے past and close transaction کا principle ہے وہ ختم ہو گیا اس میں 621F کی کوئی شکل بہتر کر سکتا ہے نا تو وہ آئین میں ترمیم کرنے پڑی ہوگی آپ کو پارلیمن میں جا کر بیٹھیں جا کر کوئی ترمیم کریں اور کر کے آپ کر لیں آپ کو کوئی نہیں لکھے گا لیکن اس شکل میں آپ جس شکل میں آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ فائدہ لے لیے جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس میں کوئی advantage لے سکے یہ ان کے دن برے ہیں یعنی آپ کیونکہ travel کر رہے ہیں میں میں عزر صدیق صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا میرے ساتھ ابھی ون آن ون سٹوڈیوز میں نوید حیات ملک صاحب صدر اسلامباد high code bar association سر جی کتے جا رہی ہیں انہیں چیزیں کدھر جا رہی ہیں حالات کدھر جا رہے ہیں legally جمیل بھئی ہم نے پہلے بھی کافی دفعہ discussion کی اور جن حالات کی طرف نشاندی میں نے پہلے بھی آپ گیٹ کی کہ ہم جس طرف حالات کو لے کے جا رہے ہیں خاص طور پر سیاستدان جو ہیں وہ جہاں حالات کو لے کے جا رہے ہیں یہ بڑے خطناک صورتحال میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ اس نیچ پہ لے جائیں کہ پھر سارے بیٹھ کے روئیں کہ یہ ہم نے کیا کیا دیکھیں بہت دفعہ میں نے آپ کے پروڑام میں یہ کہا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو اس وقت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے صرف مفادات کا نہیں ذمہ داری کا بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے آپس میں ان کو بل بیٹھنا چاہیے آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے سیاست میں مذاکرات کے دروازے تو کبھی بھی بند نہیں ہوتے دیکھیں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی سیاست میں تو اگر انہوں نے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت قائم رہے اس ملک کا سسٹم چلتا رہے اس ملک کے ادارے چلتے رہے تو پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ سارے سیاستدان مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور مل کے بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے ایک تاریخ کا تیین کر لیں کانٹیمٹ کی طرف جا سکتے ہیں کانٹیمٹ ہو سکتے ہیں حضرت صدیق صاحب کے جملہ پر سن لیے ہوگئے جی اپنا بیو ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی کانٹیمٹ کی طرف ابھی معاملات جائیں گے آپ کو نہیں لگتا جی مجھے اس کی ریزن کیا ہے سر پہلے ہی حالات اس طرف اس حد تک جا چکے ہیں کہ جہاں پہ اداروں کی اپنی رسپیکٹ ایڈ سٹیک ہے ٹھیک ہے میرا نہیں خیال کہ پھر وہ کوئی ایسا سٹیپ اٹھائیں جس سے مزید کوئی ایسی چیز آئے جس سے ہمارے اداروں کی انسلٹ ہو آپ مجھے بتایا نا دیکھیں چودہ میئی کا آرڈر کہاں پہ ہے کہ الیکشن چودہ میئی کو کروانے چاہیے تھے آج تک اس خوالے سے کوئی کسی نے کوئی بات نہیں کی وہ گزر گیا سو گزر گیا والی بات ہے اور ہمیشہ ہم یہی کہتے تھے کہ سیاستدانوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور ان کو آپس میں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو بتا دیتے تو سپریم کورٹ کے لیے بھی بڑا آسان ہو جاتا کہ وہ اس معاملے کو لے کے کسی طرح وائنڈ اپ کر دیتے لیکن نہ سیاستدانوں نے زمداری کا مظاہرہ کیا اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عدالت نے اس میں دیکھا کہ کوئی ایسی چیز کرنے سے مزید حالات خراب ہو سکتے تو اب وہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ابھی بھی سب کو زمداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ملکی علاق مزید خراب ہوں اچھا اب یہ ریویو والی بات ہم کر لیتے ہیں ریویو والی جو بات ہے نواز شریف صاحب کے معاملے میں اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں وہ کس حد تک اپلیکیبل ہوگی اور اگر ابھی کوئی فیصلہ آ جاتا ہے ان کے ابھی دیکھیں سپوزیشن کے اوپر بات چلی جائے گی لیکن پھر بھی اگر فیصلہ آ جاتا ہے کہ انتخابات آپ نے اگر اس میں کرا دینے تو اس میں بھی کیا پارلیمان کسی بھی صورت میں ریویو پہ جا سکتی ہے ان کے پاس کیا آپشن ہوگا سر ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی قانون سازی کو کسی فرد واحد کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے اچھا یہ جو ریویو کے حوالے سے دیکھیں آخر پہ عزر صدیق صاحب نے میں کہا کہ یہ ریویو ہونا چاہیے کہ عام عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ ایک فیصلہ تھا فرض کرے آرٹیکل 184-3 کی تحت اگر کوئی آرڈر ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کوئی اپیل کا یا ریویو کا حق آفیل نہیں تھا اس میں آپ کو یہ ریویو کا حق مل گیا پھر اس میں دو تین چیزیں ہو رہا ہے اور زیادہ چیزیں نہیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں پھر آپ کونسل تبدیل نہیں کر سکتے تھے اپنا وکیل تبدیل نہیں کر سکتے تھے اب آپ اپنی مرضی کا اپنے چوائس کا وکیل کر سکتے دوسرا یہ ہے کہ ریویو اسی بینچ کے سامنے ہوتا تھا جو بینٹ جو ہے آپ کا مین کیس سنتا تھا تو اس میں بڑا کم یہ تھا سکوپ کہ شاید وہ آرڈر ریورس ہو یا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہے کیونکہ سیم بینٹ سن رہا ہوتا تھا اور اس کا ایک مائنڈ جو ہے نواز شریف صاحب آ سکتے ہیں واپس پولٹیکس میں جی میرا خیال ہے کہ نون لیگ کی سروائیول اطابہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور سیاست میں حصہ لیں اور جو آپ نے پوچھا کہ اس ریویو کا وہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں میری نظر میں ایلیکشن نہیں ہوتے دوزار اٹھارہ میں آپ عبیشہ میرے سے یہ سوال کرتے ہیں بار بار میں آپ سے جانے وہ کہتے ہیں مہرے محبت سبت کروانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بات پر قائم ہے یا نہیں ہے میری ابھی بھی میری میرے ہمبل ویو میں ایلیکشن نہیں ہوتے نظر آتے نہیں ہوں گے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسے کوئی سب کو ملا کے ایک ٹیکنو کریٹ سی حکومت بنائی جائے گی جس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ سال ڈیٹھ سال دو سال ملک کی معیشت بہتر کرے وہ جو نیشنل گورنمنٹ ٹائپ کا فامولہ تھا وہ ہم سنتے تھے مشرف کے دور میں جی اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب ملک کے حالات صدر جائیں یا معیشت بہتر ہو جائے تو پھر الیکشن کرائے جائیں جو میرا ہمبل بھی ہوگا ہے وہ یہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے یہی نظر آ رہا ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر یہ بڑا امپورٹنٹ چیز میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں آج آئی جی پنجاب نے ایک پریس کانفرنس کیا اپنے ساتھ ایک خاتون پولیس آفیسر کو ایک ایس پی ہیں ان کو ساتھ بٹھایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور ان ایوے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پنجاب پلیس تو بہت اچھا رویہ رکھتی ہے جیل میں موجود قیدیوں کے ساتھ اور جو جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں لیکن ان کنٹراری جو پروپیکنڈا ہے اس کو چھوڑ دیں وہ بھی ہو رہا ہوگا ظاہر ہے سوشل میڈیا ہے وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے خلاف ہو جاتا ہے ہم نہیں سوال کرتے ہیں کسی سے تو وہ تو کسی کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں وہ تو پروپیکنڈا مشینز ہیں باٹس ہیں کسی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں بہت جو ایکچول ویڈیوز آئی ہیں وہ ہم سب نے دیکھ لی ہیں تو اتنا بھی لحاظ یا شرم نہیں ہوتی ہمارے جب سران ہیں ان کو جو ہمارے ٹیکس کے اوپر اداروں کو چلاتے ہیں کہ یار آپ ریالیٹی کو تو ایکسیپٹ کریں مضمت کریں جو واقعات ہوئے ہیں جو ریال میں واقعات ہوئے ہیں وہ چاہے کسی بھی پلٹیکل پارٹی کی خاتون کے ساتھ بلکل ایسی ہے سر میں رہے اس دن بھی آپ یہاں پہ بھی دیکھیا اور ویسے بھی جتنے ویڈیو کلپس دیکھے ہیں جو اوریجنل ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ فیک بنے ہوئے ہیں اور جو فیمیلز کے ساتھ کیا گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناقابلے برداشتہ ہیں کسی بھی محضب معاشرے میں اس طریقے سے خواہدین کا ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا تو اور صاف نظر آ رہا ہے کہ پنجاب پولس بھی ہے آجی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ جو یہ واقعات اس میں ہو گئے ان کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ان کے ذمہ داران کو سزا دیں گے سمبالیکلی ہی کہہ دیتے ہیں لیکن ایک محضب معاشرے میں ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ عورت کو پکڑ کے کئی بھی ایسے بھی نہیں ہوتا کہ کوئی فیمیل کونسٹیبل ہو تو وہ فیمیل کو پکڑتی ہے مل جو ہے وہ پکڑتے ہی نہیں ہے فیمیل کو اور دوسرا مل تھانوں میں نہیں رکھے جاتی فیمیل فیمیل کے لیے الگ پریسٹیشنز ہیں لیکن اس دن پورے ہر چیز کو سبتاس کیا گیا اور جس طریقے سے ان کا دل چاہا انہوں نے کیا چونکہ غلط ہے بغیر کسی پارٹی آپ وکیل ہیں بڑے سینئر قانوندان ہیں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر بھی ہیں آج کل جیلوں میں آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہوگا یقینا میں سے اس کوئی پرسن پرسن تو وہ پوچھنا ضروری ہے کیا حالت ہوتی ہے میں بھی ہو کے آیا ہوں میں تو ہو کے آیا ہوں سر افکورس اللہ تعالیٰ کسی میں کہتا ہوں دشمن کو بھی اس جگہ پہ نہ لے گئے جو یہ کلیم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ سب اچھا ہے نہیں صرف وہاں پہ جو حالات ہیں ظاہری بات ہے جو عام آدمی ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ انسانیت سے بھی ایک تھوڑا سا نیچے جو لیول ہوتا ہے نا وہ والے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان سے آپ دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے جی میں نے دیکھا ہے بالکل اور جو وی آئی پیز ہیں یا جو بی کلاس میں ہوتے ہیں جو ہیں ان کے لئے تو ایٹیٹیوڈ اور جو ساری چیزیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں لیکن جو ایک عام شہری ہے یا ایک عام عوام ہے اس کے لئے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے وہاں پہ بہت ساری جو چیزیں ہیں یہ دعوے غلط ہیں کہ سب ٹھیک ہے سب اچھا چل رہا ہے سر وہ تو ہر جگہ ہارے دارے میں کہا جاتا ہے اچھا چل رہا ہے لیکن اچھا چل نہیں رہا ہوتا نہیں چل رہا ہوتا فالس ٹریمز ہیں ان کو جو ہے ڈسکریج کرنا چاہیے اور اس پہ ڈسکریج بھی کرنا چاہیے اور اس پہ بہتری لانے کی کوشش کی جانے چاہیے دیکھیں وہ بھی انسان ہے جب بھی کسی آدمی سے مطلب اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پہ جرم کس وجہ سے ہوا کیا ہوا کیوں نہیں ہوا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے انہیومن ٹریٹمنٹ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن انہیومن ٹریٹمنٹ نہیں ہونا وہاں پہ سارے رائٹ صاحب کو آویلیبل ہونے چاہیے جو کہ ایک کام رائٹ جناب نوید حیات مالک صاحب پورا پورا آپ کو بولنے کا موقع دیا گیا صاحب تشریف لہاب کو بہت شکریہ حضر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے خواتین ازاد پروگرام کے پہلے جسے میں فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور انہوں نے جس طرح ملبا سارا اپنا سارا ملبا کارکنان کے اوپر ڈال دیا اور پھر ترغیب کرنے والے کے اوپر ڈال دیا تو it was a big question کہ 26-27 سال آپ جب association میں رہے آپ اپنے آپ کو کیسے exclude کر سکتے ہیں اس سارے معاملے سے آپ ایک دم سے تو اپنے آپ کو exclude نہیں کر سکتے اور جب سخت سوالات ہوتے ہیں اور بڑے انتہائی نرم پیرائے میں آپ خود trigger کر لیں چیزوں کو تو پھر سوال پوچھنے والا کا حق بنتا ہے کہ وہ counter argument کرے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ کو ہم نہیں روک سکتے کہ آپ کس political party میں آرہے ہیں جا رہے ہیں آپ سے لیکن سوال ہم کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ جواب دینے کا پورا اختیار رکھتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جو میں کہاں گا وہ پوچھو گے یہ نہیں ہو سکتا آج کی نیشنٹ بیٹ سے اتنا ہی جمیل فاروقی کو ازاد دی جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی کا ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے سرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے